بھارت میں کیا ہو رہا ہے کشمیر کے ایک لیڈر تو گرفتار کیا ہوا انہوں نے یاسن ملک کو یاسن ملک کے ساتھ جو سلوک بھارت کر رہا ہے کیا ہماری حکومت نے اس پہ کوئی آواز اٹھائی کیا ہماری حکومت نے کہیں کہیں پہ بھی پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جی عمران ہن نہیں کر رہا چلو اب تو عمران ہن چلا گیا اب یاسن ملک کے بارے میں آپ نے کہاں کہاں آواز اٹھائی ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ ان کی قید میں ہے اس نے خود ہی لیٹر بھارت کے وزیراعظم کو لکھا کہ ایسا نہیں کرو تو میں بھارتی حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ کم تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی حکومت رہے گی ان لوگوں کی بددوائیں آپ کو لے ڈوبیں گی اگر ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا پاکستانی حکومت اب نہیں کھڑی یا کوئی حکومت اور نہیں کچھ کرنا چاہ رہی تو اللہ تعالی تو ان کے ساتھ کھڑا ہے وہ آپ کے بگوانوں کو بھی رگڑ دے گا اور آپ کو بھی رگڑ دے گا یہ بات میری یاد رکھئے گا مودی سرکار آپ ظلم کی انتہا کر چکے ہیں آپ نے پہلے بھی بہت ظلم ڈائے تھے اب بھی آپ ظلم پہ ظلم ڈاتے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کے ناخل لینے پڑیں گے آپ نے یاسن ملک کے ساتھ جو کیا ہے وہ آپ کو اس پہ نظر سانی کرنی ہوگی آپ یاسن ملک کو اس طرح کہہ کہ اب اس کی دن بدن جو ہے وہ طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے تو کیا آپ کا قانون نہیں ہے کیا اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے لاکھ قانونیت نہیں ہوتی آر ملک میں آپ نے لاکھ قانونیت بنا لی ہے مودی سرکار تو یاسن ملک کو جلدہ جلدہ آپ کسی آسپٹل میں ایڈمنٹ کریں اور اس کی طبیعت کا پورا مہینہ اس کی صحت کا پورا مہینہ کیا جائے اور اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ رکھا جائے ہماری حکومت نے تو مطالبہ نہیں کیا مگر میں ایز صحافی ایز مسلمان ایک مطالبہ کرتا ہوں مودی سرکار سے کیونکہ مودی سرکار یاسن ملک کے وہ صرف قانون کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرے قانون سے اٹھ کے کوئی سلوک نہ کرنا کل کو آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے